بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائیگریٹ ٹو کینیڈا ویڈاوٹ آئیلز یعنی بغیر انگلیش ٹیسٹنگ کے کینیڈا مائیگریٹ کیسے کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بینہ انگلیش کے یعنی بینہ آئیلز کے ٹیسٹ کے آپ کینیڈا مائیگریٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے بیسٹ آپشنز کیا ہیں آسان اس کا پروسس کیا ہے تاکہ وہ تمام لوگ جن کا پروفیشن کوئی بھی ہو جن کی ایجوکیشن کچھ بھی ہو وہ یہ جان سکیں کہ ان کے لیے پاتھوے کیا ہے کس آپشن میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس کے لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتے تو اس سے آپ کو ایک کلیر ڈائریکشن ملے گی اس کے بعد پھر آپ دیسیجن لے سکیں گے کینیڈا ایمیگریشن کے بغیر انگلیش کے لیے مختلف آپشنز ہیں ان میں چار مین کیٹیگریز ہیں جن کو ون بائی ون میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو دو آپشن سب سے زیادہ فیمز ہیں ایک ہے ورک پرمیٹ اور دوسرا ہے کینیڈا کی پی آر اس کے علاوہ دو آپشن کیا ہیں کن لوگوں کے لیے ایزی ہیں وہ میں آگے چل کے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کینیڈا کے ورک پرمیٹ کے کیا آپشن ہیں بینا انگلیش کے تو دیکھیں اس کے لیے دو پروگرام ہیں ایک ہے کینیڈا کا جی ٹی ایس یعنی گلوبل ٹیلنٹ سٹریم اور دوسرا ہے اس کا ہارویسٹنگ لیبر کی کیٹیگری اور اس میں فروٹ پکر اور دوسری کئی کیٹیگریز آتی ہیں اسی طرح گلوبل ٹیلنٹ سٹریم جو ہے اس میں بہت سارے ٹیکنالوجی اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ پروفیشنز آتے ہیں یہ ورک پرمیٹ کا پروسس ہے جی ٹی ایس میں 30 ڈیز میں یہ پروسس مکمل ہو جاتا ہے یعنی 30 ڈیز میں جو بندہ اپلائی کرتا ہے اگر وہ سکسیسفل ہے تو وہ 30 ڈیز باد وہ کینیڈا جا سکتا ہے ٹمپریری فورنڈ ورک پرمیٹ پہ جو کہ دو سال کا ہوتا ہے یہ دو آپشن ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی آپشن کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انگلیش مینڈیٹری ہے یعنی آئیلز کا ٹیٹس مینڈیٹری ہے اب بہت سارے لوگ پوچھ جائیں کہ یہ پتا ہے کیا کینیڈا کی کسی پی آر ویزا کے پروگرام میں بینہ انگلیش کے اپلائی کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس کے لیے جو سلوشن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ کی ایک فیملی ہے اور فیملی کا جو ہیڈ ہے وہ پی آر کا اپلیکنٹ ہے اور آپ ڈیپینڈنٹ ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے آئیلز مینڈیٹری نہیں ہے آپ کا جو فیملی کا ہیڈ ہے یعنی فادر یا اگر آپ کی مدر ہیں وہ اگر پی آر کے مین اپلیکنٹ ہیں تو وہ پروسس کرائیں جو ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں بائیس سال کی ایج تک کے ان کے لیے آئیلز مینڈیٹری نہیں ہے تو وہ پی آر ویزا میں اس اپلیکیشن میں شامل ہوں گے تو انہیں بھی امیگریشن کینیڈا کی مل جائے گی پی آر اصل میں کینیڈا امیگریشن نے پروسس کرنی ہوتی ہے اور وہ ویزا آفیسر اگر آپ سے آئیلز کا ٹیسٹ مانگ لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو پریشانی ہوگی برحال جو آپشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہے پرنس ایڈویٹ آئیلینڈ کا پروینشل نومنی پروگرام اس میں بھی زیادہ تر کٹیگریز کے لیے انہوں نے انگلیش آئیلز مانگا ہے لیکن ایک انہوں نے کنڈیشن اس میں یہ رکھی ہے کیونکہ وہ جوب آفر والی پی این پی ہے تو اس میں اگر ایمپلائر آپ کو یہ لکھ کے دے رہتا ہے جوب آفر فارم میں کہ میں اس کی جو لینگویج اسکلز ہیں اس سے مطمئن ہوں تو ایسی صورت میں پروینس آپ سے آئیلز نہیں مانگے گا پی آر کے لیے جو سیکنڈ آفشن ہے وہ ہے بیٹیش کولمبیا کا پروینشل نومنی پروگرام اس کی کئی سٹریم ہے ان میں بھی زیادہ تر جو زیرو اور اسکل ٹائپ اے کے لوگ ہیں ان سے آئیلز یا انگلیش ٹیسٹنگ نہیں مانگی گئی ہے بینہ آئیلز کے تیسرا آفشن وہ ہے سرٹیفیکیشن وہ لوگ جن کے پروفیشنز کینیڈا میں ریگولیٹیڈ ہیں چاہے وہ اس وقت دنیا کے کسی بھی کنٹری میں ہوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اغوانستان نیپال بھوٹان یا کسی یو اے ای میں یا کسی گلف کنٹری میں وہ کام کر رہے ہوں لیکن ان کا پروفیشن کینیڈا میں ریگولیٹیڈ ہے مثال کے طور پر سیویل انجینئر ہیں فورک لیفٹ آپریٹر ہیں کوک الیکٹریشن انڈسٹریل الیکٹریشن پلمبر اسی طرح جو کارپینٹر ہیں اس طرح کے بہت سارے پروفیشنز ہیں جو کینیڈا میں ریگولیٹیڈ ہیں اگر آپ وہاں سے جوب آفر لینے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ آپ کو نہیں ملے گی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو وہاں سے لائسنس لینا پڑتا ہے جو کہ صرف ایک گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ان لوگ کے لیے جو ٹریڈز میں آتے ہیں لیکن وہ لوگ جیسے نرس ہیں لائر ہیں ڈینٹسٹ ہیں ان تمام کے لیے جو سیٹفیکشن ہے اس کا پروسس دوسرا ہے تو پہلے میں آپ کو بتا دوں ٹریڈز کا جو ٹریڈ ورکر ہیں وہ ریڈ سیل پروگرام میں اپلائی کر کے کینیڈا کا جو وزیٹرز ویزا ہے وہ لے کے وہاں ایک گھنٹے کا ان کے پروفیشن سے مطالق ٹیسٹ ہوتا ہے الیکٹریشن پلمبر ان سے انہی کے پروفیشن کے مطالق کچھ سوالات ہوتے ہیں جس پہ انہوں نے ٹک کرنا ہوتا ہے اس کی فیس ہوتی ہے دو سو ڈالر سے لے کے آن ورڈ چار سو پانچ سو چھ سو ڈالر تک فیس ہوتی ہے بہت سارے لوگ جو ٹریڈز ورکر ہیں وہ لوگ اس کی فیس پہ کر کے جو سیٹفیکشن باڈی ہے اس سے انڈورسمنٹ لیٹرل لیتے ہیں اور پھر وزیٹرز ویزا پہ کینیڈا چلے جاتے ہیں وہاں جا کے پھر آپ پی آر کے لیے الیجیبل ہیں تو پی آر ادر وائز آپ ورک پرمیٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو آئیلز یا انگلیش کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ منڈیٹری نہیں ہے کینیڈا مائگریٹ کرنے کے لیے چوتھا اور سب سے بیسٹ آپشن سب سے ویلیڈ اور سب سے ایفیکٹیو آپشن ہے وہ ہے سٹیڈی ویزا اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں صرف وہ ہی جا سکتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں لیکن جن کا ایڈیوکیشنل گیپ ہے وہ لوگ بھی کینیڈا سٹیڈی کے لیے جا سکتے ہیں کسی پروفیشنل کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں کم از کم ایک سال کے کورس میں بھی آپ بینا انگلیش بینا آئیلز کے کینیڈا میں سٹیڈی کر سکتے ہیں یہ سب سے بہترین پاتھوے اس لیے ہے کہ آپ کو سٹیڈی کے دوران ہی ورک پرمیٹ بھی مل جاتا ہے اور اگر آپ جب ورک پرمیٹ تھوڑا سے کام کر لیتے ہیں کینیڈین ایکسپیرینس آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ پی آر کے لیے بھی اپلائی کر دیتے ہیں اس کے لیے کئی آپشنز ہوتے ہیں اسی طرح جو سٹیڈنٹ ہیں وہاں پہ اس میں تھوڑے بہت پیسے تو لگتے ہیں لیکن جیسے ہی سٹیڈنٹ وہاں جاتا ہے چند ماہ بعد اس کی فیملی بھی وہاں وزیٹرز ویزا پہ جا سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا اور انتظار کریں کہ وہ اپنا کورس مکمل کر لے جو بندہ وہاں گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ اپنی فیملی کو کینیڈا بلا سکتا ہے چوتھا آپشن ہے تی آر وی ویزا کینیڈا کا ٹمپریری وزیٹرز ویزا یہ چھے ماہ کے لیے جاری ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت میں مشکل ہے بھی وجہ یہ ہے کہ زیادہ لوگ کی انٹینشن وہاں جا کے رہنے یا کام کرنے کی ہوتی ہے اور وہ ویزیٹرز ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جس کو وہ پروف نہیں کر پاتے ہیں تو جو لوگ اس کو پروف کر پائیں کہ ان کی انٹینشن جینمن ہے تو وہ پھر ویزیٹرز ویزا لے سکتے ہیں ویزیٹرز ویزا لینے کے بعد کینیڈا کا وہاں آپ کے پاس بہت آپشن ہوتے ہیں آپ وہاں امپلائیمنٹ دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں کوئی شارٹ کورس کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں کوئی بزنیس اگر آپ لینا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ تینوں پرپرزیس کے لیے ہوتا ہے کئی لوگ ہیں جن کے چار چار پانچ پانچ چھے چھے بار بھی جو کینیڈا کے ویزیٹرز ویزا ریفیوز ہوئے لیکن اس کے بعد انہیں پھر مل گیا ہے تو یہ بھی ایک پاتھوے اس کے لیے بھی آپ کو کسی ڈگری یا انگلیش کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ میری پرسنل اپینین اور جو ایکسپرٹ ہیں اگر ان کی آپ اپینین کو سامنے رکھیں تو یاد رکھیں کہ کینیڈا مائیگریٹ کرنے کے لیے یعنی وہاں رہنے کے لیے وہاں کام کرنے کے لیے مستقل طور پہ اور لانگ ٹرم بیسس پہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی تیاری کرنی پڑتی ہے اور آئیلٹس یا سیل پیپ یا فرنچ لینگویج کورس یہ ان تمام تیاری کا ایک حصہ ہے اگر آپ آئیلٹس نہیں کر سکتے تو آپ پھر فرنچ لینگویج کا کورس بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کا حصہ ہے اس کے بغیر جو کینیڈا امیگریشن ہے شاید وہ آپ کے کیس کو کنسیڈر نہ کریں تو یہ ایک طرح سے کی آف سکسیس ہے تو اگر آپ آئیلٹس کر لیتے ہیں آپ خود کریں خود نہیں کر سکتے تو اپنی فیملی میں سے کسی کو کرائیں وہ یا پھر آپ سٹیڈی ویزا پہ جو بغیر آئیلٹس کے اس آپشن کی طرف جائیں بھلے آپ کی ایج زیادہ ہے بیسٹ پوسیبل آپشنز تھے جو میں نے آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرے اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بات کا بھی اظہار آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ